تو سچو وہی ہے جو جو لوگوں میں سیوہ کرے اور جا لوگوں پر لوگوں کو مار گاستے کھول دے وہی سچا بیٹا ہے ارے بھائی آؤ بھگوانے نہیں ملا سکو تو کوئی بات نہیں ارے اپنے ماباپ کے جیون میں کتھائیے لے آؤ بھگوانے لائک بنائے ہو کھیت خرید رہے ہو پلوٹ خرید رہے ہو گاڑی خرید رہے ہو سب سمتہ چھمتہ بھگوانے دے دئی ہے تو زیادہ نہیں کرو تو اپنے ماباپ کے جیون میں کتھا کی گنگا ہی لے آؤ جہی میں ماباپ کو کلیانے جاگو یہ سپوٹوں کی پہنچانیں جو اپنے پوروجوں کے لیے گنگا جی لے کر کے آتے ہیں یہ وینودہ کتھا کرا رہا ہے اس کے بغل میں اس کی بھوڑی ماں بیٹھی ہے اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہوگا کوئی جاکو بیٹا ہے اور پوری گنگا جیے لے آوے اسو ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا سا ماں باپ کتنا خوش ہوتے ہیں جب کوئی بیٹا اچھو کام کرے بیٹا تو بے ہوئے ہیں دارو پی رہے ہیں لڑے رہے ہیں آپس میں پیس آپ یوں پانی کی طرح برے کرمنم باہرے بے ہو تو بیٹا ہے لیکن بے ماں باپ کی کوک کو کلنگ کر رہے ہیں کلنگ کتا کر رہے ہیں جب کوئی بیٹا اچھا کام کرتا ہے تو ماں اتنی سہاتھی ہے کہ میری کوک سے کوئی اچھے پتر نے جنم لیا ہے باپ سے ہاتھ آئے کہ بیٹا تو نے میرا نام کر دیا پتہ ہے جدی پتر لوگ کے پورو بج بھی آج دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے پورو بج کتنے پرسند ہو رہے ہوں گے کہ ہماری سلطان اچھے مارک پہ جا رہی ہے دھرم کے کام کر رہی ہے اتحاس میں دو بیٹا ہوئے ہیں جو اپنے پرکھوں کے لیے جیئے ایک کا نام بھاگی رہے ہیں اپنے پرکھوں کے لیے تب کیا اور گنگا جی کو لے کر کے آئے اور ایک ہے سربن کو مار جو گنگا جی کو تو نہیں لائے پائے پر اپنے مابا پہ کندہ پہ دھرکے گنگا جی لے گئے تو جو چھمتہ بانے اور یا کتھا کی گنگائے لے کے اپنے گاؤں آتے ہیں بے بھاگی رہتے ہیں اور گنگا آ جائے اور اپنے مابا پہ کندہ پہ نہیں دھرکے تو گاڑی میں بیٹھار کے لیا ہو جو پانڈال تک لیا ہوئے وہ سربن کو مارے کلیوک کے میں ان بچوں کو بہت بہت آشیرواد اور دعائیں دیتا ہوں جو کتھا کی گنگا میں اپنے بڑے بڑے مابا پہ اور چھوڑ جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں ان کو میں بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اتھوہ ماباپ کے سنگ سویم سنتے ہیں بینکہ تو بات ہی ایلگ ہے ان کو تو کیا میں کہوں دھنیواد وہ تو بہت ہی دھنیواد کے پاتھ رہے ہیں لیکن جنہیں ٹیم نہیں ہے لیکن ماباپ کی اچھا پوری قربے کے جو لے جائیں اور چھوڑ جائیں وہ بھی بہت دھنیواد کے پاتھ رہے ہیں ایسے بالک بیٹھے ہوئے تو ان کو میرا بہت آشیرواد ہے بہت دعائیں ایسے بچوں کے لیے جور دار تعلیہ ہو جاؤ پتہ ہے ماباپ کی آتما کتنی خس ہوتی ہے جب کوئی اپنے ماباپ کو کتھا میں لے جاتا ہے ست سنگ میں تیرت کرانے لے جاتا ہے ماباپ کی آنکھوں میں آنسو چل چل آتے ہیں کہ بھگوان ایسے بیٹا سوے دے ایسے پتر سوے دے اور ایسے جدی ماباپ کہے تو سمجھنا بیٹا کا دھرم پورا ہونے لگا ہے جدی ایسے ماباپ کہہ رہے ہیں تو اچھا بڑے بڑوں سے میرا ایک کہنا ہے جب تمہارے بچے لائک ہو جائیں اور پیشہ کمان لگے کھو تو اب انتے ایک آدھوار جے کیا پرک بھئیہ اب تو پلوٹ خرید رہو ہے تو مکان خرید رہو ہے کل بنوائے رہو ہے ٹیکٹر خرید رہو گاڑی خرید لہی اچھی بات ہے پر جن سمجھ کرتے بھئے کہ وہ ایک آدھویر بھگوان کو نامو دھوار پر لے پائے دے تاہتے ہمارے بڑے بھوڑے لوگوں سے کلیان رہے جائیں ایسے ضرور کہو کرو پتہ ہوئے کیوں کیونکہ کبھی کبھی ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جنہ پہ خوب پیسہ آئے گا اور میں نے کہی بھئیہ ایک آدھویر بھگوان کو نام رہے جان دے گھر پہ تو کہا کہتا ہے اپنی ماں باپ پہ پریچھت بنائے لے میں نے کہی ہمارے باپ کہے تو تو بھئیہ ایسے مو کوئی مت دیکھ کوئی نیو کہہ سکے کہ ہمارے باپ کہے تو ایک آدھویر کان میں ڈار دو کرو کیونکہ یہ سب یہاں کھٹا ہو رہا ہے نا یہ کام آنے والا نہیں ہے رہنا نہیں دے سب پیرانا ہے رہنا نہیں دے سب پیرانا ہے پیرانا ہے رہنا نہیں دے سب پیرانا ہے موسیقی موسیقی پیرانا ہے موسیقی دے سب پیرانا ہے موسیقی رہنا نہیں دے سب پیرانا ہے موسیقی دے سب موسیقی 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 موسیقی